بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو جنازہ پڑھنے کے بعد دفنا کے بھی آتا ہے اس کو دو اہود پہاڑ جتنی نیکیاں اللہ رب العزت عطا کر دیتے ہیں ایک لمحے کے لئے سوچئے ہم یہ بات سن کے گزار دیتے ہیں اہود پہاڑ کتنا بڑا ہے اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور آپ کو مسجد نبی میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسجد قبا میں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے وہاں جو جاتے ہیں وہ جانتے ہیں اہود پہاڑ کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا اور کہاں چلا جاتا ہے ایک جنازہ جب اس غرض سے پڑھا جائے کہ میں نے اہود پہاڑ جتنی نیکیاں لینے ہیں تب نیکی ملے گی اگر اس دیئے جنازہ پڑھا کہ لوگ تانہ دیں گے کہ یہ جنازے پہ کیوں نہیں آیا لوگوں سے شرم کرتے ہوئے جنازے میں شمعبیت کرتا ہے لوگ کہیں گے کیا یا لوگوں سے ڈرتے ہوئے جنازہ پڑھتا ہے کہ اگر میں پڑھنے نہ گیا تو لوگ کہیں گے تجھے جرت کیسے ہوئی تیرا میرے ساتھ تعلق کیسے تھا اور پھلاں کے جنازے پہ نہیں آیا اس طرح کے اعمال جتنے بھی کر لیے جائیں وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہیں قابل قبول وہ عمل ہے جس کا مقصد کیا ہو اللہ کی رضا اور عجر و سواب کا حصول اللہ رب العزت یہ کیفیت ہم سب کو عطا کر دیں اشہد ان لا الہ لا الہ الا اللہ مato Celsius Jeżeli Oh... موارا 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 że